ہلو دوستوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی شروعات چائے سے ہوتی ہے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ان کو دودھ والی چائے کی طلب ہوتی ہے کئی لوگ تو چائے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں یا کہیں دیوانے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر ایک دو گھنٹے میں چائے چاہیے ہوتی ہے چائے پی کریوے اپنی تھکھان مٹاتے ہیں اور چائے پی کریوے اپنے کام کی شروعات کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے چائے کے بہت سارے نقصان بھی ہوتے نقصان بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ چائے کو شدھندی میں کیا کہتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں تو اس کو کمنٹ کریں چائے کو شدھندی میں دکھ دجل مشت شکریہ پروتیہ بوٹی کہتے ہیں کم دندیوں کے انوصار چائے کی کہانی ستائیس سو سیتیس ایسا پور سے شروع ہوئی تھی جب چینی سمرات شین نونگ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے اور اپنے نوکر کو آدیش دیتے ہیں کہ جاؤ پانی اوبال کر لے آؤ جب وہ نوکر پانی اوبالنے جاتا ہے اور اوبلتے ہوئے پانی میں کچھ پیڑ کی پتیاں دھوکے سے گر جاتی اور پھر وہ سمرات شین نونگ اس پانی کو پیتے ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے تب پھر وہ بولتے ہیں اپنے نوکر سے کہ اور بھی کر کے لائیں یہ تین چار بار کئی بار ایسے پریکٹیکل کرتے ہیں اور پھر وہیں سے چائے کی پتی ہو جاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں ضرورت سے زیادہ چائے پینے آپ کی صحت کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ایسے ڈیٹی بھی ہو سکتی صبح کھالی پیٹ چائے پینے سے آپ کو یہ سمسیہ ہو سکتی ہے آپ چائے کا سیوہ ندیک ماترہ میں کرتے ہیں تو آپ کا پیٹ بھی پھول سکتا ہے دراصل چائے میں کیفین پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے پیٹ میں گیس بن سکتی ہے اس طرح آپ کو پاچن شکتی میں کئی سمسیہ آ سکتی ہیں ایسے میں آپ کی آنٹھیں بھی خراب ہو سکتی ہیں زیادہ چائے پینے سے آپ کو نیند کم آتی ہے نیند پوری نہ ہونے کے کارن آپ کو تناؤ اسکن پرابلم جیسی کئی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے زیادہ چائے پینے سے بلڈ پریشر پر بھی اثر پڑتا ہے اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ادھک ماطرہ سے چائے پینے سے بچیں یہ آپ کی صحت کو پروہابیت کر سکتا ہے آپ کو پمپلز یا ایکنے بھی ہو سکتے ہیں ادھک ماطرہ میں چائے کا سیون کرنے سے بارڈی ہارمونز ایمبیلنس ہو جاتے ہیں جس سے ایکنے پمپلز یا محاصر جیسی سمسیہ ہوتی ہیں آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی سمسیہ بھی آ سکتی ہے اگر آپ ادھک ماطرہ میں چائے پیتے ہیں تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن کا سامنا کرنا پر سکتا ہے دراصل دودھ والی چائے میں موجود کیفین شریف کو پانی کو سوک لیتی ہے جس سے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے آپ کو گھوراہٹ سی بھی ہونے لگتی ہے چائے زیادت پینے سے گھوراہٹ کی سمسیہ ہو سکتی ہے دراصل چائے میں ٹینن پایا جاتا ہے جو یہ پریشانی کا کارن بنتا ہے آپ کا یہ میٹیبولیزم بھی خراب کر سکتا ہے ہیلڈی رہنے اور بزن گھٹانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا میٹیبولیزم ریٹ اچھا رہے ایسے میں جب ہم چائے کا سیون ادھک کرتے ہیں تو میٹیبولیزم کا ریٹ کم ہو جاتا ہے اس کارن پیٹ میں جلن گیس آری سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ انٹیبائٹک دوائے کا سیون کرتے ہیں تو آپ ایسے میں چائے پینے سے بچیں یہ آپ کی دوائیوں کا اثر کو کم کر سکتی ہے